سب سے مین جو پوائنٹ ہوتا ہے جو فوکس کرنے کی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر کو اپنے دکان تک یا شاپ تک آپ کو پیسے لے کر آنا ہے اس میں ایک چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ مارکٹ میں جو انفلیشن ہوتا ہے انفلیشن سے میرا مطلب ہے کہ مہنگائی اور سستائی یعنی مہنگائی اور سستائی کو مینٹین کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے شاپ کے اندر جو آئیٹمز جو بھی پروڈکٹ آپ رکھتے ہیں ان سے کرنا ہے دیکھیں آپ کے پاس مارکٹ چلانے کے لیے آپ کے پاس ایک کوٹوریل ہونا چاہیے جس کے ذریعہ آپ چلا سکے ایک منیجنگ ہونا چاہیے آپ بغیر منیجنگ کوئی بھی مارکٹ نہیں چلا سکتے آپ کو ڈیلی میٹنگ ہونا چاہیے اپنے اگر سٹاف رکھا ان کے ساتھ میٹنگ ہونا چاہیے وہ ہم کیا کر رہے ہیں دوستو اپر فیش سوگت ہماری یوٹیوب چانل کے اوپر میں ہوں محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں ابھی جہاں پر ہوں ایک بہت بڑا شاپ ہے جہاں پر ہم کام بھی کرتے ہیں اس لیے ان کے حوالے سے یہاں پر ڈسکلے مینٹین کرنے کے لیے اور اس سے ریلیٹر جتنی بھی یہاں پر جاپس پوزیشن ہیں میں ان کے حوالے سے ویڈیوز وغیرہ بناتا رہا تھا ہوں آپ کو شیئر کرتا رہا تھا ہوں تو آج کا جو ٹوپک ہے وہ تورا سا چینج ہونے والا ہے یہ جو بیجنس یا جو یہ ایمپائر پورا کھڑا ہے آپ پر کس بیس طرح ہے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم بیجنس کرنے جاپ کے اندر ایک فیشر نہیں ہے ہمارا بہت سارے لوگ سوچتے ہیں ہم اتنے پڑے لگے نہیں ایجوکیٹڈ نہیں ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور ایک چیز یہ کرتے ہیں کہ اپنے لیے ایک ایمپائر خود ہی کھڑا کرتے ہیں ایک بیجنس کرتے ہیں کرانا کا اسٹور کرتے ہیں تو میں ایک کرانا اسٹور رن کرنے کے لیے ایک بہت اچھا ایک فرمولو بتانے والا جو ابھی تک مجھے ایکسپرینس ہوا ہے آپ جانتے ہیں کہ میں ایک ریٹیل شاپ کے اندر کام کرتا ہوں گا پر ریٹیل میں ساری چیدے بیشی جاتی ہیں یہ پہل سیل نہیں ہے پہل سیل پہ میں نے کام کیا اس کا بھی ایکسپرینس ہے لیکن اس ویڈیو میں میں خالی ریٹیل کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ایسے ریٹیلر کوئی بھی ایک کرانا شاپ کے کوئی بھی جگہ پر آپ دکان لے رہے ہیں جا پر یا تو آپ دین پر لیتے ہیں یا یہ تو آپ کا سیلپ شاپ ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو کرانا اسٹور ہوتا ہے اس کا مینٹین کرنا ہوتا ہے وہ مینٹین کیسے کریں گے سب سے پہلے تو وہاں پر آپ کو ایک انویشمنٹ کے لیے بیسا چاہیے انویشمنٹ کے لیے بیسا کام شکر آب کے پر اتنا ہونا چاہیے جسidamente آپ ایک شاپ کھول سکیں ایک شاپ کھولے کے لیے بینwo کھول سکün ہے ایک شاپ کھولنے کے لیے کندوس کے پاس آپ کے پاس انویشمنٹ کے لیے پیسا چاہیے انویشمنٹ کے لیے اتنا پیس آپ کے لیے پاس ہونا چاہیے جتنا کہ آپ ایک شاپ کھول سکیں تو آپ کھول سکیں شاپ کھول سکیں اور اس کے لیے بہت سارے لوگ ہلک 300ے کیب بہت زیادہ پیس چاہیے حالانکہ بلکل یہ ایفیکٹ نہیں بلکل غلط واضحنا پیسہ نہیں چاہیے ہوتا ہے بس آپ کو ایکسپین چاہیے پلس آپ کو مارکٹ کے اندر کنیکٹیوٹی چاہیے یعنی جو بھی مارکٹ کے اندر آپ کام کرنا چاہتے ہیں جہاں پر وہاں پر ہول سیلر سے آپ کا اچھا کانٹیکٹ اور رافتہ چاہیے جو آپ کو مال کریڈٹ پر دے سکیں نن کیشنبل جب آپ کو بوٹس ملتا ہے تو آپ کا مارکٹ جو ہرن کرتا ہے بہت ساری چیزیں آپ کو کریڈٹ پر مل جاتی ہیں کریڈٹ پر ملنے کے بعد آپ کو مارکٹ اچھا رن کرتا ہے آپ اس کو سیل کرنے کے بعد آپ پی آؤٹ کرتا ہے یعنی آپ کا پیمنٹ سیلنگ کے بعد ہوتا ہے جب تک وہ پیمنٹ جب تک وہ گوٹس سیل نہیں ہوتا ہے آپ کو پیمنٹ نہیں کرنا ہوتا ہے تو نن کیشنبل ایمانٹ آپ کو نن کیشنبل گوٹس آپ کو مارکٹ میں بہت ایزلی مل جاتا ہے اور آپ فائنڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ جب ایک کرانا یا کوئی بھی شاپ آپ کھولتے ہیں جس میں ریٹیل کی چیزیں جہاں پر سیل کی جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کا سب سے مین جو پوائنٹ ہوتا ہے جو فوکس کرنے کی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر کو اپنے دکان تک یا شاپ تک آپ کو پیسے لے کرانا ہے اس میں ایک چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ مارکر میں جو انفلیشن ہوتا ہے انفلیشن سے میرا مطلب ہے کہ مہنگائی اور سستائی یعنی مہنگائی اور سستائی کو مینٹین کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے شاپ کے اندر جو آئیٹم جو بھی پروڈکٹ آپ رکھیں گے اس پر آپ کو زیادہ فوکس کرنا ہے فوکس کیسے کرنا ہے کہ ان پر اتنا زیادہ فوکس کرنا ہے کہ آپ کا جو ریٹ ہو وہ سارے شاپ مارکٹ میں جتنے بھی شاپ ہو اس سے کم ہونا چاہیے تاکہ کسٹمر آپ کے شاپ کی طرف زیادہ اٹیکٹ ہو اور آپ کے شاپ تک زیادہ چل کر آئے جو زیادہ موووئنگ آئیٹم ہے جہاں پر جو چیزیں زیادہ سیل ہوتی ہیں مارکٹ کے اندر جو زیادہ فیمس ہے اس کو کم سے کم پرائس میں بیچا جائیں یعنی جب آپ ایسا کریں گے اپنے شاپ کے اوپر آپ کے چاہے کرانا ہے یا شاپنگ والے کوئی بھی جگہ ہے تو کسٹمر خود بخود آئے گا آپ چار چیزیں چیپیس پر بیچ کر کے دس چیزیں مہنگے پر بیچ سکتے ہیں تو اگر مارکٹ کو آپ کو جمعنا ہے یعنی مارکٹ کو مارکٹ کے اندر آپ کی دکان کو فیمس کرنا ہے یا اپنے دکان تک کسٹمر کو کھشنا ہے اپنے دکان تک کسٹمر کو اٹریک کرنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے ایک ہی چیز سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے ریٹ جو فیمس آئیٹم ہے جو مارکٹ میں چلنے والی ہے ڈیلی یوز کے آئیٹم وہ کم سے کم پرائس پر بیچا جائیں حتیٰ کی آپ اندر پوشٹ بھی بیچتے ہیں تو تب بھی آپ کا مارکٹ آپ ایک مارکٹ پکڑنے کا ذریعہ بن جاتا ہے آپ کا کسٹمر زیادہ سے زیادہ آتا ہے وہ سوچتا ہے کہ یہاں پر چیزیں جو ہی سستے ملتی ہیں جو آمدہ پر جو چیزیں بہت زیادہ نہیں چلتے ہیں آدمی کبھی کبھی خریدتا ہے ان چیزوں پر آپ پروفٹ آ کر کے ان چیزوں کو آپ سیل کر دیتے ہیں تو یہ آپ کا فائدہ ایک فائدہ ہو جاتا ہے تیسرا چیز یہ ہے آپ کو مارکٹ کو مینیج کیسے کرنا دیکھیں آپ کے پاس مارکٹ چلانے کے لیے آپ کے پاس ایک ٹوٹوریل ہونا چاہیے جس کے ذریعہ آپ چلا سکے ایک مینیجنگ ہونا چاہیے آپ بغیر مینیجنگ کے لیے کوئی بھی مارکٹ نہیں چلا سکتے آپ کو ڈیلی میٹنگ ہونا چاہیے آپ نے اگر شٹاف رکھا ان کے ساتھ میٹنگ ہونا چاہیے وہ کیا کر رہے ہیں مارکٹ میں چاہ کیا چل رہا ہے کیا چیزیں آ رہے ہیں کیا چیزیں جا رہے ہیں کن چیزیں کون کے انشاءی ہیں کیونچing زیادہ سیل ہو رہی ہیں کونچھیں ایسی چیزیں نرن موووننں ہیں دیکھیں کونسی چیزیں یا کون سہ چیز ہم ادر کومش میں بیس رہے ہیں یا کونسی چیز ایسی ہے جو زیادہ مووووننں ہوتی ہے مہنگا ہونے کے بات يعطے Bots хотят ہیں کہ اگر ہم اسٹاپ کے ساتھ اسٹاپ سے پوچھا جو مارکٹ میں نئے چیزیں آتی ہیں اس چیزوں کو بھی اپنے شاپ پر لے کر آنا ہے اور شاپ کو ہمیں سے فل رکھنا ہے جب آپ فل رکھیں گے تو کسٹمر کے مائنڈ میں ہمیں شہی رہے گا کہ یہ شاپ میں جب بھی میں آتا ہوں یہاں پر چیزیں فل رہتی ہیں جو چیزیں مجھے چاہیے وہ آویلیبل ہوتی ہے جب آپ کو جو کسٹمر ڈیلی یوز کا جو کسٹمر کا آئیٹم ہے جس آپ کرانہ سٹال چلا رہے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اگر ڈیلی یوز آئیٹم اس کو آئیلیبل نہیں ملتا ہے آپ کے شاپ کے اندر تو کسٹمر آنا چھوڑ دیتا ہے اور اگر ساری چیزیں اس کو مل جاتی ہے تو اگر اچھے آپ 1.5 درہم 1.2 درہم ایک آئیٹم پر بڑھا کر بھی دیتے ہیں میں درہم میں بتا رہا ہوں روپیز میں ہے یا جو بھی کرنسی میں ہے تو وہ پھر بھی کسٹمر لیتا ہے اس لیے کہ وہ ڈیلی کا آپ کا کسٹمر بن جاتا ہے تو ان ساری چیزوں کو دھیان دینا ہے تین چیزیں میں نے بتائی اور اس سے بھی زیادہ چیزیں میں بتاؤں گا نیکچ ویڈیو میں ابھی تک کے لیے اتنا کافی ہے ملتے اگلی ویڈیو میں کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اگلی ویڈیو ڈیٹیل میں بانا نیک کوشش کریں گے اور ہر ایک ٹاپک پر تھوڑا تھوڑا ریسرچ کریں گے دا کہ آپ کو اچھے سے اور ایزلی میں کوئی بھی چیز سکر کر سکوں ملتے اگلی ویڈیو میں تک تک کے لیے پائیں